اسلام علیکم جی میں ہوں سہیل آپ کے ساتھ ایک دفعہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اگر آپ نے میرا چینل پہ پچھلی میری ویڈیو دیکھی ہے تو آپ کو پتا ہوگا تھے اس وقت میں ہائیلنڈ کے ایریے میں نورتھ کوس فائف انڈرڈ کا ٹور کر رہا ہوں اپنے موٹر بائک پہ اور آج جس جگہ رات کو ہم ٹھہرے تھے اس ہوتل کا نام تھا بیٹی ہل جگہ کا نام ہے اور یہ ہوتل تھا بیٹی ہل ہوتل آج کی ہماری جو رائیڈ ہے یہ اتنی زیادہ جو مائلی جب وہ نہیں تھی اور ان فاکٹ ٹائم بھی اتنا زیادہ نہیں لگنے والا تھا اس پہ تقریبا گھنٹہ ڈیڑھ کی رائیڈ تھی صرف یہاں سے لے کر وک تک وک جونو گروٹ جو ہے یوکے کے میپ میں آپ کو ٹاپ نورتھ میں جو ٹاؤن آتا ہے وہاں پہ ہم اس کو کروس کریں گے اور بک تک جائیں گے لیکن جاتے ہوئی ہمارے تقریبا ساٹھ ستر مائلز ہیں یہاں سے اور تقریبا گھنٹہ ڈیڑھی لگتا ہے تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا جی ہم یہاں سے جو میڈل میں ایک اور ٹاؤن آتا ہے چھوٹا سا ویلج اس کا نام ہے تھرسو تھرسو تو یہاں سے جائیں گے بیٹی ہل سے اور پھر وہاں سے ہم ڈی ٹور کر کے ایک شارٹ کٹ لے کے وک تک جائیں گے اور واپس تھرسو تک آئیں گے اور سارے روٹ کو ہم ڈیفرنٹ جو ہم نے چوز کیا ہے کہ وہ دو تین روٹیں ادھر تو ہم ان کو بیسیکلی آج کور کریں گے تو یہ سارا کل ملا گے شاید کو تقریبا تین ساڑھے تین گھنٹے کی رائٹ بنتی ہے لیکن بریکس کو تک ملا گے تو تقریبا چار میرا خیال ہے چار ساڑھے چار گھنٹے کی رائٹ ہو جائے گی اور شام کو پھر ہم ادھر اور بھی ایکسپلور کرتے ہیں ادھر کیا چیزیں ہیں ابھی پلان ہے کہ ادھر سے نکلیں گے اور رستے میں ایک چھوٹی سی کافی آتی ہے اس کا نام میرا خیال ہے دسٹور ہے وہ بھی چیک کرتے ہیں کہ کیا ادھر سین ہے تو انجوئے کریں گے آج کی ویڈیو آپ ساتھ رہیے دیکھتے رہیے اب میں اپنا سامان میں نے تقریبا سارا پیک کیا ہوا ہے بائک کے اوپر بس لوڈ کرنے والا ہوں اور پھر اپنا سفر ہم آج کا شروع کرتے ہیں اور پھر اپنا سفر ہوں ہمارے سے نکل آئے ہیں اور آگے چھوٹا سا ادھر ہے یہ کافی ساری فیمس شاپ ہے اس پہ جا رہے ہیں چھوٹا سا سوپ لیں گے یہ چیک کریں جی شاپ کا نام ہے اس کا آپ کو باہر سے دکھاتا ہوں یہ بڑی انٹرسٹنگ سی شاپ ہے یہ چھوٹا سا میوزیم بھی ہے جس میں کافی ساری انٹرسٹنگ فیچرز ہیں یہ ہم نے چھوٹا سا سٹاپ لی ہے اس کا نام ہے جی کافی سٹو کیف ہے کافی فیمس ہے میں ہی چیک کریں میں ہی چیک کریں بائجن کافی انجوئی کر رہے ہیں بائک دوپ انجوئی کر رہے ہیں جو بھی اس ایریے میں تھوڑی بھوٹی ملتی ہے کافی چھوٹی بھی کے پھر ہم چلتے ہیں کافی پی کے نکلیں کافی پی کے نکلیں موزید موزید موزش مろن موزش موزش پہ ٹاپ کے بالکل اوپر ہے اور یوں اس طرح رائٹ اینڈ سائٹ کے بھی جا رہے ہیں تو یہاں پہ دس دگری ٹیمپریچر ہونا ہمارے لئے باعث رحمت ہی ہے ہے جی میرا ٹاپ آکس گر گیا تھا کیونکہ اس کا جو چھوٹا نیچے گھٹکا ہوتا ہے یہ میں اس کو لگانا بھول گیا تھا یہ نیچے گر ہے اور پھر کھل گیا تھا اور شکر ہے اللہ کا کہ ہم بہت ہی کچھ سین مائل پر آور جا رہے تھے تو اور نیل کافی پیچھے تھا سو بچت ہوگی اس کی کیا نام ہے باکس تھوڑا سا اوپا سے ڈیمیج ہوئے اثر وائز لاک شوارہ ٹھیک ہے اور انشاءاللہ ہم اتنا سفر کنٹینی رکھتے ہیں اور پھر اللہ طرح سے دعا کرتے ہیں کہ آگے خیر کریئر سے رہے ہے ہمارا چاہتے ہیں ہے ہمارا چاہتے ہیں جو سو بے تو میرے مصح اس کو لگا دیا اب اور ایک نظر اور مار لیتے ہیں کہ کوئی چیز یہاں پہ آگے پیچھے تو نہیں ہوگی شکر ہے کہ میں نے کوئی چیز اس کے اندر نہیں تھی وہ دو چار کپڑے تھے ہاں ایک تھی میرے پاس کیٹل تھی وہ سروائیو کر گئی ہے ٹین مائل پر آور اس نے ڈبے نے فال کی ہے اور جیسے ہی ڈبا نیچے گرا ہے میرے خیال ایک دو خلاقیاں کھا کے تو پھر وہ کھلا ہے تو اگر جیسے ہی کھلتا تو شاید گرتا نیچے تو کھلتا تو شاید سوڑا سا مسئلہ ہو سکتا تھا کوئی چیز ڈیمیج ہو سکتا ہے لیکن ایسی ویسی کوئی چیز خاص بیچ میں ڈیمیج ہونے بہتی تھی نہیں شکر ہے شکر ہے چھوٹے سے مس حیب کے بعد بھی ہم سفر کنٹینیو کرنے کے قابل ہیں سفر کنٹینے سفر کنٹینے سفر کنٹینے اے ابنباد منجس ٹاپ باکس کے بارے میں رہا تھا کہ یہ گرہ کیسے ہے انفیکٹ کیا ہوا کہ میں تقریباً کوئی دس بارہ دفعہ اٹلیسٹ میں نے اس ٹرپ میں اس کو اتارا جوڑا 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 کر چک ہوں تو میں سوچا تھا کہ میں نے مس کیسے کر دی ہے وہ نٹ جو ہے بیچ میں وہ ایکچلی ہوا یہ تھا کہ میں سارا سمان جب نیچے لے کے آیا تھا ہوتل میں چیک آؤٹ کر کے تو نیچے ایک بندہ کھڑا تھا جو بائک پہ اس جس رور پہ ہم جا رہے ہیں یہ ادھر سے اس سائیڈ پہ گیا تھا اور ان کو وہ ویری وائف اس کی کھڑی تھی اس کے ساتھ ان کو کل کافی پریشانی ہوئی کہ تقریباً دو گھنٹے وہ رین میں نا تھنڈک رین اور بڑا آل انکہ ہو گیا تھا کل رات کو گیارہ بجے وہ پہنچے ہمارے آٹل میں جس میں ہم ٹھہرے تھے تو اس نے منچن کیا یار کہ ویدر بڑا خراب ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو میں اس کو دکھا رہا تھا کہ یار ویدر کی تم ایپ یوز کرو اس میں تم وہ ریڈار جو ہے نا رین ریڈار وہ یوز کرو اور اس میں تم پرڈکٹ کر سکتے ہو کہ کس ٹائم پہ رین ہے تھوڑا سا بندہ کے نو ہائی اوک ہوتا ہے کہ کس جگہ پہ رین ہوگی اور آپ کتنا پورشن جو ہے نا آپ اس میں بھیگنے کے آپ کے چانسے سے اس لئے ہم کل جو نکلے تھے ہم اولا پول سے تو کل اگر پچھلی ویڈیو آپ نے دیکھی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اولا پول سے جب ہم نکلے تو ہم ایک بجے تک ہوتل میں ہی بیٹھے رہے علاقہ ساڑے دس بجے ہم نے چیک آؤٹ کر کے بیٹھے رہے لوبی میں کہ کیونکہ رستے میں کافی بارش ہوگی رہا تھی تو ہم نے کہا جی یہ ایک بجے تک اگر ہم اندازہ لگایا کے پریڈکشن تھی اس کے بعد ہم سارا سفر ہمارا ٹھیک رہے گا تو آپ نے پچھلی ویڈیو دیکھے تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ سارا سفر الحمدللہ ہمارا ٹھیک رہے گا تھوڑی کوتھی ٹریزر جیسے ابھی ہے مطلب وہ روڈ تھوڑا تھا ویٹ ہے اور لیکن الحمدللہ ٹھیک ہے تو ان کو کافی پریشانی ہوئی تو میں نے اس کو وہ دوسری سائٹ پہ جا رہا تھا میں نے اس کو اپنی ایک کھول کے دکھائی اور میں نے اس کو دکھایا کہا جی آج تمہارا سفر جو تمہارا دیسٹینیشن نیکسٹ ہے وہاں تک تمہارا ڈرائی ہے تو وہ بہت خوش ہوا اور بس اس کی خوشی جو نا وہ مٹ دی رہی تھی میرا خیال ہے اسی چکر میں نا میں نے اپنا ٹاپ باکس اس کے اوپر رکھ دیا اور فردر سامان اپنا میں جو دوسرا میرا بیگ ہے بلیک والا اس کو باندنے شروع ہو گیا اور اس کو میں کھول نہ بھول گیا اور اس کو کھول کے اس کا نٹ لگانا میں بھول گیا بڑا لیسن لیڈ ہے جی کہ یہ چیزیں جو ہیں آپ کو ایزا ٹک باکس یہ بھی کر لیا ہے 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 یہ ساری چیزیں اس طرح بندے کو کرنی چاہیے تو انشاءاللہ اگلے ہماری جو کنٹینیل پریپ ایچ میں میں دیپنیٹی یاد رکھوں آپ تو کھر بھولوں مانی میرا فرحال ہم یہ ساتھ نیل جو پیچھے آ رہا ہے اس میں بھی ریمائیڈ کرنا ہے مجھے وہ شکر ہے کہ میرے کافی سارا پیچھے تھا اس کو ٹائم تھا ریاکٹ کرنے کا یار تمہارا باکس جو ہے وہ روڈ کے اندر گیا ہے اور اس کے پاس ٹائم تھا کہ آگے پیچھے ہو سکے گئے تو الحمدللہ آل ان آل بیڈ ایک سکریز کے ساتھ بھی ہم آگے جا رہے ہیں تو تھوڑا سمیسک ہے کوئی دنیا کوئی دنیا کیا دنیا موسیقی چیک کریں جی خلف ہے جبا اوڑی چھوڑی چھوڑی کترہ بارش کا آگے کیچے آ جاتا ہے تو کیمرے کو میں گاہی بگاہی ساکھ کر رہا ہوں کے یہ نا ہوں کہ آپ کے سامنے ایک موٹا سارا کترہ آ جائے اور گھر جا کے دیکھوں میں کہ فوٹیج میں بھارش کا بلوب آ گیا ہے موسیقی کتابران لائن ق出ق poss ب spam وا 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 چار منٹ میں ہوں تھرسو کے تاہنے تھرسو پہنچی گئے ہیں ڈاؤن نکھا جائے ٹکڑے سنیاں یوں بھی بڑا خود بڑا تھا لیفٹ ان سائٹ تھا خیال ہاں تھوڑا جیسا ہے پارک کرنے ہیں ٹکڑیاں اٹھا کیے سوریاں کیا لیتھو اسا رائٹ کرنا این سی فائف ہنڈرڈ جڑا رہا ہے اس میں اس کو تھوڑا سا ڈی ٹور کرتا ہے اس جگہ سے تاکہ اسانی رائٹ جڑا تھوڑی ڈیسنٹ ہوئی جائے ٹکڑیا رہنا آپ لانے ہاں کچھ نہیں اکا کرنا لے جی ادھر سے ہم نے ری فیول کیا بائک کو دونوں بائک ری فیول ہو گئے ہیں اور یہاں سے ہمارا ڈی ٹور شروع ہو جائے گا وک کی طرف جائیں گے اور پھر باپس اسی جگہ آئیں گے لیکن دونوں رستے ہمارے سیپریٹ رستے ہیں یہ میرا ڈی ٹور میرا خیال ہے ہمارا تقریباً دو گھنٹے کا ہے چلتے ہیں ٹی ٹور ہمارا کنٹینیو ہو رہا ہے یہ رستہ سیدھا ہم لیٹھ تک جائیں گے اس کے بعد ایسی طرف ایسی طرف اٹھیں یہاں آنے میں بڑھتا ہے یہاں آنے میں بڑھتا ہے یہاں آنے میں بڑھتا ہے کہ تیرا یہاں کوئی نہیں کہ تیرا یہاں کوئی نہیں ابھی ہم وک ٹاؤن میں پہنچ گئے تھے اور یہاں پہ تھوڑا سا ایک سٹاپ لی ہے ابھی واپس ہم ترس ہو جائیں گے ڈی ٹور اپنا ادھر ختم ہو جائے گا اور صرف واپس اپنے این سی پائف ہنڈرڈ کے ٹریک پہ اپنا جرنی کنٹینیو کریں گے ٹوورڈز جونہ گروہ اور وہاں سے ڈاؤن بیک ٹو وک اگن آج رات پھر ادھر ہی ہم سٹے کریں چلتے ہیں شہر وجہ باپس ہم ترس ہو میں پہنچ گئے ہیں اپنا ڈی ٹور کمپلیٹ کر کے اور یہاں سے جونہ گروہ تقریباً ٹوئنٹی مائلز ہیں اور ٹرٹی ٹو منٹس میں ہم پہنچ جائیں گے اس جگہ جہاں پہ لینڈ اینڈ ہو جاتے ہیں نیوز آپ کو انجوئے کرتے رہیے بائیکر نارڈ جھو لائے یقین لیکن میں چلتی ہے بائیکر نارڈ جا رہے ہیں آگ یوں کر دیکھیں ایسک اس کو مختلف بائیر نارڈ بائیکر کی ایک بردرہوڈ کی یہ سلامی دنیٹ اس جگہ کا نام ہے مرمانز روڈ سے تقریبًا اور بیس نٹ آگے 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 لگی میری پردیکشن یہ ہے کہ وہ جو ادھر ہے جوانا گروٹ میرا خیال ہے اس پہ ہونا چاہیے بارہ منٹ بتا رہا ہے جی پی ایس میرا خیال ہے وہ ہی ہوگا اس لینڈ کا اینڈ ہے کیا ویز ہے ہی نا نایچ سکیدی نایچ سکید لینڈ کا اینڈ جو ہے وہ آنے والا ہے یوکے کی یہاں سے لینڈ ختم ہو جاتی ہے کیونکہ آگے پانی شروع جاتا ہے پیڑاں ہوگی جی پیڑاں ہوگی جی پیڑاں ہوگی جی پیڑاں ہوگی بیٹھری ہوگی بیٹھری ہوگی ہم آپ کو رسکت کرنے نہیں آئے ہم جہاں سے تھوٹو ایک خیچنے میں موسیقی موسیقی یہ ہے جی وہ جگہ جونک روڑ کی موسیقی 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 یہاں تھا دنکن ہیڈ پر اور دوسرا جو تھا ہمارا آئیے بھی راستوالا یہ تھا بچانو گروہ پر اور ابھی ہم پس قریبن پندرہ منٹ میں پر ایک چون جائنگ دوبارہ این سی پائیو مجھے پر ایسے روز یہاں پہ ایکسیلنٹ ہے ہی سائٹ پہ اپنے روڑا یہاں پہ اور ریپک کا کوئی نام شاند نہیں ہے روڑا بتا اکر دکھا کو آپ کو دکھا یہاں پہ بکا ہی سارے ٹورسٹی ہیں ید فرztی پسید ڈویر موسیقی موسیقی موسیقی